حیدر اس واقعے میں محفوظ رہے تاس صبح اور پاکستان دشمنی میں پاگل بھار پاگل پن کی آخری حدوں کو چھونے لکھا سیزیکل سٹرائک کے فلپ ڈرامے کے بعد جنونی بھارتی فوج کا نیا دھونگ سامنے آگیا الو سی پر سرحدی خلاف ورزی کا بہارہ بنا کر بھارتی فوج نے ہر حق بار کر دی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سیول ہیلیکوپٹر پا بھارتی پوسٹ سے پاکستانی حدود میں فائرنگ ہیلیکوپٹر کو بحفظت زلہ حویلی میں اتار دیا گیا فائرنگ کے واقعے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر محفوظ رہے راجہ فاروق حیدر کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارتی فوج نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہریکوپٹر پا اور فائر کھولا بھارتی میڈیا نے ٹی وی سکرینز پر پروپیگنڈا کا محص کھول دیا اپنی فائرنگ کی حرکت پر شرم کے بجائے ٹھٹائی پر اتر آئے اور چور مجائش اور کی عملی مثال بن کر خبروں کو جھوٹ کا مسالہ لگا کر رام کہانی سنانی شروع کر دی ہے پاکستان میں بھارتی چینل نے مسافر ہیلیکپٹر کو فوج کے زیر استعمال قرار دے کر الف لیلہ کی کہانی سنائی تو دوسرا چینل ایک قدم آر آگے گیا اور روٹین کی پرواز کو جاسوسی سے جھوڑ کر وہ حویلہ مچایا بلکل ایسے ہی جیسے پاکستانی کبوتر کے بھارت داخل ہونے پر جاسوسی کا توفان کھلا کیا گیا تھا پاکستان has violated the Indian airspace now this doesn't look like a mistake it is clearly misadventure let me tell you پاکستان is very very rattled in case today بھارتی میڈیا کا میٹر اس قدر گھوما کہ ہیلیکپٹر کرشنا گھانی کے قریب سات سو میٹر تک اندر آنے کا بابا کرتا رہا